بلومبگ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی رشعر آئے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے اب ایسے ہی کہتے رہتے ہیں میڈیا پہ ایک دوسرے کہ ابھی کسی سے پوچھو کہ انڈیا جانا جاتا ہے اٹھ کس چاہے سو آدمی میں اسے دو سو آدمی ہاتھ کھڑا کریں گے ہم نے جانا ہے میں کہا کہ بڑی ودیا گلت اسی کیتی بڑی انداز چاہے انہوں نے بات بالکل درست کہی ہے دوسرے دوسرے کہ دو دو ہاتھ کڑے کر لیں دونوں ہاتھ کڑے کر لیں گے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے پورے دنیا جو ہے انڈیا کے خانوں کی تعریف کریا ہے یہی تو قیامت ہے انڈیا والوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نا جب میں کبھی آؤں گے میری خانے میں تو آجا کریں ان سب چیزوں سے خانہ کھلا 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 کھا کھانے میں آپ کو مطلب زہ در تر اگر دیکھا جائے تو بریانی وہاں کی کھانا تو ان کا ویسا ہے تو سارے اچھا ہے نیہاری بہت زبردست ہے سنتے جائیے آلوالی چاٹ بہت چیزیں ملتے ہیں کھانے کی سنتے جائیے حلوہ پراتھا ملتے ہیں وہ بہت زبردست ہے سنتے جائیے وہ جو چیزیں یعنی نہ ملتی وہ وہاں ملتی ہے میری جو وائف ہے نا وہ انڈین فوڈ کی بہت بڑی لبر ہے اچھا بہت بڑی لبر ہے اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے انڈیا شفٹ ہو جائے صرف انڈین فوڈ کے لیے واہ بھائی واہ رہے دیکھیں ہماری یوٹیوب فیملی میں سے بار بار مجھے کمنٹ کر کے مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کبھی کبھی کچھ لائٹ ویڈیو بھی منا لیجئے کچھ پوجیٹیو ویڈیو بھی منا لیا کیجئے کوئی ضرور ہی ہے ہر ویڈیو میں پاکستان کو تینشنیس کرنا اس کو کاٹنا پیٹنا اب اس لئے میں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے الفاظ کے تیروں سے زخمی نہ کریں تو ہماری یوٹیوب سسکرائبر فیملی میں سے اگر کسی نے ڈیمانڈ کیے تو ڈیمانڈ کو پورا کرنا بھی میرا فرج بنتا ہے تو آج آپ کا بھائی آپ کے لئے لے کے آئے پورا پوجیٹیو ویڈیو جس میں ایک پاکستانی ہندوستان آیا تھا ابھی 2018 میں آیا تھا اس کا سوسرال بھی ایون کی ہندوستانی ہے انیس سو ستیانوے میں بھائی کی شادی ہوئی تھی یہاں سے دھولل لے کے گیا تھا لیکن یہاں سے دھولل پاکستان میں جانا یا پاکستان کی دھولل ہندوستان میں آنا اس سمیے تک یہ نورمل باتیں ہوا کرتی تھی اس سمیے اتنا بڑا کوئی ایشو بنتا بھی نہیں تھا مسلمان مسلمان ایک دوسرے کے بیچ میں شادیاں کرتے تھے اور آج بھی جاری ہے سریمان سچین آپ کے سامنے ابھی ایک کلکتہ کی مثال آپ کے سامنے تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان دو ہزار اٹھارہ میں لاسٹ آپ کا جو ہے وہ بھارت کا وزٹ تھا سر تھوڑا سا آگر اس حوالے سے ہم بائی روٹ گئے تھے یہاں سے اٹاری اٹاری سے امبر سر امبر سر سے دلی سہاران پور سر کس کس کے ساتھ گئے تھے مطلب اکیلے پروگرام بنا تھا یا کوئی گروپوں پی پل تھے اوید فیملی گئے تھے اچھا ماشا اللہ سر آپ کی فیملی کی اگر بات کی جائے تو ان کو ویزا ملنے میں کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑا دشواری تو مشکل سے ہی ملتے ہیں ویزا بارہ لمحے تو مل گیا تھا کیونکہ میری وایف چونسی نے وہ انڈیا کی ہیں اچھا اس لئے انڈیا میں سر مطلب آپ کی جو شادی ہوئی تھی تو وہ مطلب وہاں سے ادھر آئی تھی مطلب جی وہاں سے ادھر آئی تھی بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے مطلب مجھے نائنٹی سیون میں شادی ہوئی تھی نائنٹین نائنٹی سیون میں جو ہے وہ آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کی وائف انڈیا ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا میں کس جگہ سے مطلب وہ لوگ بلونگ کرتے ہیں سہاران پور اور دلی اچھا دو جگہ 2018 کا وزٹ تھا وہ دلی کا تھا دلی بھی سہاران پور بھی دو جگہ تھا سر تقریباً آپ نے بتایا تھا ون من تھا آپ کا وہاں پہ سٹی رہا سر مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا سفر تھا وہاں پہ جب آپ گئے تو کس طرح کا آپ نے وہاں پہ ماحول پایا مطلب ڈیویلپمنٹ کے لیاسے کیونکہ میرے خیال سے 2018 آپ ہی مجھے وہ ملے ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بہت پہلے بھارت جو ہے وہ ہو کے آئے لیکن 2018 کا بھارت کی اگر بات کی جائے تو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ 2018 کا بھارت کیسا ہے 2018 کا تو ایسا ہے بڑا زبردست بہت ترکی ہوئی ہے بہت زیادہ کوئی ایسی چیز جو آپ نے وہاں پہ دیکھی اور آپ کو پرسنلی لگاؤ کہ یہ تو کمال کر دیا ہے انہوں نے کمال تو یہ کر دیا کہ وہاں ہر چیزی کمال ہے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے کھانے کمال کے ہیں لوگ کمال کے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں کھانے میں آپ کو زیادہ تر دیکھا جائے تو بریانی وہاں کی يگرم inconvenaghetti تو سارا اچھا ہے نہاری بھی زبردست Šとか اس کے بعد تہاری بھائی ہے اس کے بعد تہاری بھائی ہے اس کے بعد کباب بھائی ہے اس کے بعد kryلو 했다 علوالی چاٹ بھائی ہے اس کے بعد دائیبلے بھائی یہ ہے اس کے بعد پارود چاٹ بھائی ہے چکن پناutے ہیں مکھن میں بہت اچھے ہیں تو جاو میزے بھائی چیزیں کھانے کے ہلوہ پراتھا ملتا ہے وہ بہت سے بردست ہے وہ جو جیزیں یہاں نہیں نہ ملتی وہ وہاں ملتی ہے بھیری نائی سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کبھی دوبارہ موقع نہیں بن پایا کہ جانے کا نہیں موقع کی کوشش کی دی لیکن وہ اصل میں ویزہ نہیں لگا انشاءاللہ لگے گا ویزہ تو پھر جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ ویسے ارادہ ہے جانے کا جی ضرور جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے جانے پیارے لوگ ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا ملنا پڑے گا نفرتے کہاں سے آ گئے ہیں پھر دونوں دیشوں کے درمیان یہ پہنی نفرتے یہ صرف اس پہ یہ ہے میڈیا پہ باقی تو جیسے ہی آپ انڈیا میں انٹرس کرتے ہیں آپ کی بہت عزت کرتے ہیں آپ سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں پورے رسے لوگ بہت عزت کرتے ہیں جگہ کامو جگہ دیتے ہیں آپ کو کھانا کھارا ہو گیا آپ بھی لیجئے اور تمیز سے بولتے ہیں ایسے نفرت اللہ کوئی محول تو ہے نہیں ویسے میں نے دیکھا نہیں وہاں کچھ ایسا محول ہو یا جس میں نفرت اللہ کام ہو کوئی ایسا مجھے نظر تو آیا نہیں ایک مہینہ آپ کا وہاں پہ سٹیکر ہے اور یقیناً آپ نے ٹریول بھی کیا ہوگا اگر بات کی جائے تو سر اگر گاڑیوں کی بات کی جائے وہاں پہ روڈز کی بات کی جائے مطلب کس طرح کا وہاں پہ مطلب ماحول ہے یہ جساں لاہور کی روڈے ہمیں نظر آتی ہیں یہاں پہ جو گاڑیاں نظر آتی ہیں سر اسی طرح کا یا تھوڑا مطلب چینج ہو گئے نہیں اس طرح کا نہیں ہے اس سے بھی ڈویلپ کیا ہے انہوں نے اچھا جی بہت اچھا ہے بہت فائن سارے ریزریبل طریقے سے چلتے ہیں گاڑیاں بھی صحیح طرح چلاتے ہیں یہاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سسٹم نہیں ہوا سارا ملک کے قانون کے تحت کام کرتے ہیں جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا مجھے یقین کریں ابھی بھی وہ سوال یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ کیا چیزیں بیچتے ہیں تو آپ نے کہا میں انڈین چیزیں بیچتا ہوں تو میں ساری رات سر یہ سوچتا رہا کہ جس بزار میں لوگ مطلب کھل کے بتانا نہیں چاہ رہے وہاں آپ بر ملا مطلب جو ہے وہ مان رہے ہیں کہ آپ مطلب انڈین چیزیں سیل کر رہے ہیں سر اس کو لٹل انڈیا بزار کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے جس مارکٹ کے اندر آپ ہیں مطلب اس کا نام یہ کس طرح پڑھا ہے لٹل انڈیا بزار یہ لٹل انڈیا بزار تو یہ کوئی شرصے سے ہی ہے اس کو پانگلی انڈیا پانگلی کہتے ہیں انارکلی یہ انڈیا سمان بگتا تھا آکے ہیں جیسے پان اس کے بعد کتھا وغیرہ اس کے بعد جیسے کوئی سمان آیا انڈیا سے وہ لوگوں نے رکھ لیا وہ اس طرح رکھتے 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 وہ لوگوں کی ڈمانڈ کے مطابق لوگوں نے دکان دروں نے رکھنا شروع کر دیا وہ پھر بکھنا شروع گیا گاگ بھی آنا شروع ہو گیا اس کے لئے یہ لٹل انڈیا بزار کے نام سے مشغور ہو گیا آپ نے ماشاءاللہ پروڈکس بھی جو ہے وہ کافی رکھی ہوئی ہیں جن پر مجھے ہندی وغیرہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے سر کیا لگتا ہے کہ پہلے مجھے بتائیں کتنے عرصے سے آپ یہاں پر شاپ کر رہے ہیں میں تو پہلے میری شاپ تھی اسٹیشن پان منڈی میں وہاں سے میں اب ادھر آگیا ہوں نارکلی کوئی چھیک مینے ہو گئے ہیں وہاں پر بھی سر یہی مال وغیرہ وہاں پر بھی یہی کام تھا اچھا وہاں پر آپ کی اکیلے کی تھی یا ادھر بھی پوری مارکٹ اسی چیز کی ہے وہاں پر میرے اکیلے کی تھی سر وہ لوگ تو بڑاو کرتے ہوں گے کہ یہ درمیان میں کہاں سے آگیا ایک شخص جو پرانے بیٹھے ہوئے چاہ سال سے بیٹھے ہوئے اچھا بیری نائیس اس لئے ایسا نہیں سسٹم تھا سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر میں پرودکٹس کی بات کروں کون سی ایسی پرودکٹس ہیں جو کہ وہاں سے آتی ہیں اور یہاں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں بہت زیادہ مطلب جو ہے جن کی ڈیمانڈ ہے وہاں سے سابن بہت لوگ پسند کرتے ہیں اس کے بعد فیس واش بہت پسند کرتے ہیں اس کے بعد لے لوگ کلرد انڈین بہت پسند کرتے ہیں گودریج کے اور کمپنیوں کے اس کے بعد شیمپو لے لی جئے نائل ہو گیا اس کا واتیکہ ہو گیا اور ورائٹی کافی ہے انڈین اس میں کہہ لیں پیسٹیں بہت پسند کی جاتی ہیں اس کے بعد بام پسند کی جاتی ہے حازم اللہ ہوتی ہے اس کے بعد کہہ لیں کہ پر فیوم بڑا اچھی ہوتے ہیں وہاں کے ایتر بہت اچھی ہوتے ہیں ان بائی صاحب کو دیکھنے کے بعد تو میں یہی بول سکتا ہوں کہ اچھے انسان لگ رہے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اپنی آنکھوں میں صرف خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اچھے چیز دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں جو دیکھا ہے اور جو ایکسپیڈینس کیا ہے صرف وہ ہی بتا رہے ہیں اپنی طرف سے کوئی پروپیگنڈا نہیں چلا رہے ہیں کہ جیسے اکثر پاکستان میں جہالیتی ہے فیلی ہوئی ہوتی ہے ان کو دو ایم درجے کا ناغرک مانا جاتا ہے اس ٹائپس کی وہی ہلاپ شنب باتیں نہیں کر رہا بندے نے جو دیکھا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ایکسپیڈینس کیا وہ سچ سچ بول رہا ہے ایسے سچے پاکستانی پاکستان میں بہت کم ہے ریری دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ نے بھی ایسے سچے پاکستانی دیکھے ہو اور اتنے صاف اور شریف آدمی دیکھے ہو تو کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا آج میں یہ نہیں بولوں گا ان پاکستانیوں کو پہ مل کے جائیے اگر ان پاکستانی کی تاریخ میں اگر دو شبد آپ بول سکتے ہیں تو آپ جرور بولیے کیونکہ آج اپنا ویڈیو ہے پوجیٹیو اس لیے میں نے بیچ میں آپ کو ڈشٹب بھی نہیں کیا اور بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہو آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا بھاری مشٹک ہو گیا سر سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو آپ لوگ اپنا گھائل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شرم جائے شرم جائے شرم